بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم کہ ہم نے دونہ طرف ڈیوائیڈ کرنا ہے ڈیلٹا ایکس پہ تو ایف او ایکس پلس ڈیلٹا ایکس مائنس ایف او ایکس ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا ایکس اور زیرو ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا ایکس آنسر اس میں کتنا آجے گا زیرو یہ ہمارے ہوگے تین سٹیپ اور سٹیپ نمبر فور یہ تھا کہ آپ نے لیمٹ لینی ہے ڈیلٹا ایکس approach is to زیرو f آف ایکس پلس ڈیلٹا ایکس مائنس کا f آف ایکس ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا ایکس لیمیٹ ڈیلٹا ایکس approach is to زیرو into زیرو اب آپ دیکھیں جب ہم نے definition کی تھی ڈیریویٹید کی تو اس سارے کو f آف ایکس پلس ڈیلٹا ایکس منس f آف ایکس دیوائیڈ بائی ڈیلٹا ایکس لیمیٹ ڈیلٹا ایکس اپروچ اسٹو زیرو اس سارے کو ہم نے نام دیا تھا ایف ڈیش ایکس کا کب جب اس لیمیٹ کا کوئی نہ کوئی آنسر آ جائے اور وہ آنسر یونیک ہو اور وہ فائنائٹ ہو اب آپ دیکھیں یہ آنسر فائنائٹ ہے یونیک یہ ہے کہ یہ ایک ہی آنسر آ رہا ہے دو یا دو سے زیادہ آنسر نہیں آ رہے تو یہ سب سے پہلی بات پروو ہو گئی یہ ڈیریوائیٹیو کا پہلا فارمولا بن گیا کہ کسی بھی کانسٹنٹ فنکشن کا جو ڈیریوائیٹیو ہے کانسٹنٹ کا ڈیریوائیٹیو وہ کس چیز کے برابر ہوگا زیرو کے یعنی ہمارا یہ ڈیفرینسییشن میں آپ اسے نوڈ کر لیجئے کہ کانسٹنٹ کا ڈیریوائیٹیو کس چیز کے برابر زیرو کے کیونکہ ڈیریوائیٹیو کہتے ہیں ریٹ آف چینج کو انسٹنٹینیویس ریٹ آف چینج اور کانسٹنٹ اس کے اندر چینج آتی نہیں تو کانسٹنٹ کا جو ریٹ آف چینج یا انسٹنٹینیویس ریٹ آف چینج ہوگا وہ کس چیز کے برابر ہوگا زیرو گے یعنی اس کے اگزامپل یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ڈیریوائیٹیو پوچھ لیا جائے 4 by ڈیریوائیٹیو پوچھ لیا جائے minus 7 ڈیریوائیٹیو آف 2 by 3 تو یہ سارے کانسٹنٹ ہیں کانسٹنٹ کا ڈیریوائیٹیو کس چیز کے برابر ہوگا زیرو کے کہیں پر بھی اکیلا کانسٹنٹ پڑا ہوگا تو اس کا ڈیریوائیٹیو کا آنسر ہم زیرو لکھیں گے نیکس اسی اگزامپل کا پارٹ بی ہے f of x is equal to x square اس کو ہم نے ابنیشو میتھر سے دیکھنا ہے کہ اس کا کیا آنسر آئے گا جی اس کے اوپر بھی ہم یہی چار سٹیپ کریں گے یہاں f of x کو solution اس کا لکھ لیں f of x is equal to x square اب سٹیپ 1 کیا ہمارے پاس increment ہے اس x میں increment ڈیلٹا x ادھر بھی آپ نے اس x میں increment لگائیں گے ڈیلٹا x اور اس کے اوپر آجے گا سٹیپ نمبر 2 کیا تھا ان دونوں ایکویشن کو اگر اس کو ایکویشن نمبر 1 اسے ایکویشن نمبر 2 کہتے ہیں تو ان دونوں ایکویشن کو ہم نے مائنس کرنا ہے تو جب آپ انہیں مائنس کریں گے تو یہ آجے گا x پلس ڈیلٹا x کا square اور مائنس کا x square next step یہ تھا کہ آپ نے دونوں طرف اس کے ڈیوائیڈ کرنا ہے ڈیلٹا x پہ تو یہاں بھی میں نے ڈیلٹا x پہ ڈیوائیڈ دیا اور ادھر بھی ڈیوائیڈ کر دیا ہے ڈیلٹا x پہ اور ساتھ ساتھ اس کو simplify بھی کرتے ہیں اگر ہم a پلس b کا whole square کی expansion کر دیں تو a square پلس b square پلس کا 2ab اور مائنس کا x square اب یہ پلس کا x square مائنس کے x square سے cancel ہو جائے گا پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا ہم نے اس سارے کی ایسی simplification کرنی ہے اس کو ایسے طریقے سے solve کرنا ہے کہ یہ جو denominator والا delta x ہے یہ cancel ہو جائے جب denominator والا delta x cancel ہو جائے گا ہم فورا limit apply کر دیں گے اور limit بھی ہم نے کیا لینی ہے delta x approaches to zero تو یہاں بھی لکھتے ہیں limit delta x approaches to zero ان دونوں سے delta x آپ common لے لیں یہاں آجے گا delta x اور پلس کا 2x divided by delta x بھئی یہاں delta x square تھا اس میں delta x تھا دونوں سے میں نے common لے لیا ہے یہ delta x اس delta x سے cancel یہی ہمارا target ہوتا ہے step number 4 تک ہم نے پہنچ کے اس delta x کو denominator کو cancel کرنا اب آپ delta x پہ approach کروا دیں zero پہ یعنی جہاں delta x ہے اس کی value zero لگا ہے تو zero plus اس کا 2x تو answer ہمارے پاس آجے گا 2x اور جب اس limit کا answer آجے تو اس سارے کو ہم کیا لکھتے ہیں جی f x تو x square derivative کس چیز کے برابر ہو گیا 2x کے اور جو constant تھا اس کا derivative کس چیز کے برابر zero کے اب آپ سمجھ لیجی کہ ہمارے پاس ایک second formula بن گیا x square derivative 2x آگیا constant derivative zero اور x square derivative آگیا جی 2x ان formulas کو آپ اچھی طرح لکھتے بھی جائیں اور اسے یاد بھی کیجئے اس کے انہی formula سے next ہماری exercise ہوں گی next exercise ہم نے initial method سنی solve کرنی direct ہم derivative لکھیں گے جیسے اگر میرے پاس آ جائیں بھئی ہم نے derivative لینا ہے x square minus four اس کا derivative لینا تو ہمیں پتا ہو کہ x square derivative کس چیز کے برابر 2x کے اور یہ اکیلا constant ہے constant کا derivative کتنا 0 چاہے وہ add ہو رہا ہو minus ہو رہا ہو x square minus four اس کا derivative بھی کس چیز کے برابر ہو جائے گا 2x کے اکیلا constant ہے تب بھی derivative 0 اکیلا constant add ہو رہا ہے تب بھی derivative کس چیز کے برابر 0 کے یہ تھی ہماری example number 1 اور اس میں a b part تھا next دیکھئے example number 2 example 2 میں square root of x ہے اس کی ہم نے differentiation کرنی ہے ابنیشو method سے لیکن ایک single point کے اوپر at x is equal to a یہ raise کر دیا میں نے next آ رہی ہے جی example f of x is equal to square root of x اور example number 2 ہے method ہمارا پھر وہی ہوگا ابنیشو method سے ہم نے کسی بھی question کو چار steps میں solve کرنا ہے پہلا step یہ ہے increment لگائیں گے اور دوسرا step یہ ہے دونوں equations کو آپ سے minus تیسرا step delta x پہ divide اور چوتھا step ہوگا limit لگائیں گے delta x approach to zero کب جب denominator delta delta x cancel ہو جائے گا تو f of x is equal to square root of x تو سب سے پہلے آپ x میں increment لگائیے x میں increment آجے delta x یعنی x کو آپ نے replace دینا x plus delta x کے ساتھ اور اس کے corresponding یہاں increment آئے گا وہ بھی ہم نے لکھ دیا f x plus delta x یہ ہمارے پاس آگئی question number one اور یہ question number two تو اب ان دونوں equations کو آپ میں minus کرنا ہے minus کریں گے تو square root of x plus delta x minus square root of x تیسرا step ہے کہ دونوں طرف divide کریں گے delta x پہ اس کو ڈیوائی کر لیا اسے بھی ہم ڈیوائی کریں گے delta x بے اور square root of x plus delta x minus square root of x اور آپ کو یاد ہو اگر chapter one میں جتنے بھی limit کے question تھے square root والے انہیں ہمیشہ کیا تھا rationalize کیا تھا تو میں یہی پہ square root of x plus delta x square root of x plus delta x plus square root of x پہ divide گا رہے ہیں اب آپ دونوں درف limit لیں delta x approaches to zero ادھر بھی limit delta x approaches to zero اور ساتھ ساتھ اس کو simplify بھی کرتے رہیں a minus b اور a plus b کہ آجے گا a square minus b square divided by delta x اور square root of x plus delta x plus square root of x اور یہ plus x is minus x cancels ہو جائے گا اور یہ delta x بھی is delta x cancels کریں گے اوپر one دہ جائے گا اب آپ دیکھیں ہمارا target complete ہو گیا چار steps ہو گیا denominator delta x cancels ہو گیا اب آپ جہاں جہاں delta x ہے اس کی value لگا دیجئے 0 تو یہ آجے گا 1 divided by square root of x plus 0 plus square root of x اور square root of x plus square root of x یہ answer آجے گا 1 over 2 square root of x لیکن اس نے کہا آپ نے اس کا derivative find کرنا at x is equal to a کرنا گیا جب differentiation ہو جائے گی تو آپ x کی جگہ پر a put کر دینا تو next ہم لکھتے ہیں put f a x کی جگہ a put کر گے یہاں x کی جگہ a put کر گے تو یہ answer آجے 1 over 2 square root of a یہ تھی ہمارے پاس example number 2 اچھا جی next example 3 4 5 یہ تین example جو ہیں وہ ہم next lecture میں دیکھیں گے آج کے لیے اتنا ہی ہے thank you so much for watching my video